یہ میرے پاس کشف المسجد کی کتاب ہے اور اس میں پیج نمبر سیونٹی میں آپ کو سوسیہ اکرام کے اوصاف حمیدہ یہ پڑھ کر آپ کو بتاؤں گی عوض باللہ منہ شیطانی وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوسی وہ ہے کہ جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق کے اظہار میں ہو مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو خود اس میں موضوع نہ ہو اور جب خاموش رہے تو اس کا معاملہ اور سلوک اس کے حال کو ظاہر کرے اور علائق سے کنارہ کشی اس کے حال پر ناتی ہو یعنی اس کا بولنا بوقت کلام اصول طریقت پر صحیح ہو اور اس کا کردار بوقت سکوت مزرد محض ہے اور یہاں دونوں حالتیں درست ہو جب بولے تو اس کی ہر بات حق ہو اور جب خاموش رہے تو اس کا ہر فیل فقر ہو حضرت زنایت بغدادی رحمت اللہ علیہ السرکار فرماتے ہیں کہ تصوف ایسی خوبی ہے جس میں بندے کو قائم کیا گیا ہے کسی نے پوچھا یہ حق کی صفت ہے یا بندے کی آپ نے فرمایا اس کی حقیقت حق کی صفت ہے اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت بندگی کی صفت کی فنا چاہتا ہے اور صفت بندگی کی فنا حق کے ساتھ بقا کی صفت ہے اور یہ صفت حق ہے اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی دائمی ریاضت و مزاہدے کی مقتضی ہے اور دائمی مزادہ یا بندے کی صفت ہے اور جب دوسرے معنی میں دیکھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ توہید کی حقیقت کسی بندے کی صفت میں صحیح نہیں ہو سکتی اور اس لیے کہ بندے کی صفات میں ہم ہمیشہ کی وہ دمام نہیں اور خلق کی صفت بزرز رسم میں ظاہر کے کچھ نہیں کیونکہ خلق کی صفت میں بقا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقتاً حق کا فیل ہے لہٰذا ان صفات کی حقیقت حق کے ساتھ ہوگی اس محفوم کو یوں سمجھو کہ حق تعالیٰ نے بندے کو روزہ رکھنے کو فرمایا روزہ رکھنے کے لئے سے بندہ روزہ دار کہنایا یا روزہ از روے رسم ظاہری بندہ کی صفت ہوگی لیکن از روے حقیقت روزہ کی حقیقت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خبر دی کی روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی ززا دوں گا مطلب یہ ہے کہ روزہ میری وجہ سے ہے اور جو کچھ ان کے مفعولات سے ہیں وحسط اس کی ملکیت ہے لیکن تمام عبارتوں اور چیزوں کی نسبت بندے کی نسبت بطریقے رسم و مزاز ہوگی نہ کی حقیقتن حضرت ابو الحسن موری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام نفسانی نزات و حضور سے دستکشی کا نام ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک رسم یعنی مزاز دوسرے حقیقت اس کا محفوم یہ ہے کہ بندہ اگر نفسانی لذتوں کو چھوڑ چکا ہے تو ترکے لذت بھی تو ایک لذت ہے اسی کو رسم و مزاز کہا جاتا ہے اگر وہ اس کا بھی تاریخ ہے تو یہ فنائے لذت و حض کہلاتی ہے اس معنی کا تعلق حقیقت و مشاہدے سے ہے لہٰذا ترکے حض و لذت بندہ کا فعل ہے اور فنائے حض و لذت حق تعلقہ فعل ہے لہٰذا بندے کے فعل کا رسم و مزاز اور حق کے فعل کو حقیقت کہا جائے گا اس قول سے وہ پہلا قول جو حضرت زنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہے کوئی واجی ہو جاتا ہے حضرت عبالحسن موری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ صوفیاء کرام کا گروہ وہ ہے جن کے زندگیہ قدرتے بشری سے آزاد اور آفتے نفسانیہ سے پاک اور صاف ہو کر آرزو اور تمناوں سے بینیاز ہو گئے ہیں یہاں تک یہ حق تعلقے حضور بلند درزے اور شفے اول میں آرام انگستر ہیں اور ماں سوا اللہ کی سخت سے قطعن کنارہ پش ہو چکی ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کے قبضے میں کچھ نہ ہو اور نہ خود کسی کے قبضے میں ہو یہ عبارت این فنا کی ہے فانیل صفت نہ مالک ہوتا ہے نہ ممنوع کیونکہ صحت ملک موزودات پر درست آتی ہے اس قول شریک کا مطلب یہ ہے کہ صوفی دنیاوی ساز و سمان اور اخوروی زیب و عظیمت میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود بھی تو کسی کی ملکیت میں ہیں وہ اپنے نفس کے حکم کا پابند نہیں ہوتا اس لیے کہ غیر کی خواہش و ارادہ کے غلبہ سے وہ خود کو بھلا چکا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ غیر کو بھی بندگی کے تمہ سے فنا کر چکا ہوتا ہے یہ قول مبارک دقیق و لطیف ہے اس منجل کو گروہ صوفیہ سنائی قل سے تعبیر کرتے ہیں ہم ان کے غلط مقامات کی اس کتاب میں انشاءاللہ نشان دے ہی کریں گے حضرت ابن زلال دمشقی علیہ رمہ فرماتے ہیں کہ تصوف سراپا حقیقت ہے جس میں رسم اور ادواز کا دخل نہیں ہے کیونکہ معاملات و افعال میں رسم اور مزاز کا دخل ہے اور اس کی حقیقت حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جبکہ تصوف خلق سے کنارہ کشی کا نام ہے تو اس کے لیے رسم اور مزاز کا دخل ممکن ہی نہیں حضرت ابو عمر دمشقی رمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں کو نفس و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے نور پھر لینے کا نام تصوف ہے مطلب یہ ہے کہ جہاں کو عیب ننقص سے بھرپور دیکھو کیونکہ یہ دلیل فنائے صفت کی ہے اس لئے کہ جب کائنات پر نظر ہوگی تو خد نظر کے بعد نظر کی منزل بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا سے آنکھیں بند کر لینے میں ربانی بشیرت کی پکا ہے یعنی جو شخص اپنے سے نابینا ہوگا وہ حق کو دیکھ سکے گا کیونکہ ہستی کا تعلیب بھی تعلیب ہی ہوتا ہے اور اس کا کام اس سے اسی کی طرف ہو جاتا ہے حتیٰ کی اپنے ہستی سے باہر نکلنے کی اسے کوئی رہاں نہیں ملتی الگرز ایک وقت ہوتا ہے جو خود کو تو دیکھتا ہے لیکن اسے ناکش نظر آتا ہے اور دوسرا ہوا ہے جو اپنی طرف سے نظر کو بند کر لیتا ہے اسے نہیں دیکھتا تو وہ شخص جو خود کو دیکھ لیتا ہے اگرچہ خود میں اسے نفس وعیب نظر آتے ہیں مگر یہی نظرہ ایک حضاب ہیں اور جو دیکھتا ہے وہ نظر میں دل پردہ رہتا ہے اور جو اپنی ہستی کو دیکھتا ہی نہیں وہاں نابی نائی میں محفوظ نہیں ہوتا اہل معانی اور علفہ کے نظرے کی اہمہ فون و مراد اصل قوی ہے مگر یہ قیام اس کے شرق کا نہیں ہے حضرت ابو بکر شیبی علیہ الرمہ فرماتے ہیں کہ تسوق میں سرک ہے اس لئے دل کو غیر کی روایت سے بچانا حالاکہ غیر کا وضور ہی نہیں ہے مطلب یہ کہ اس بات توحید میں غیر کی روایت شرک ہے جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو دل کو غیر کے ذکر سے بچانا مخال ہے حضرت ابو حسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کو حق تعالیٰ کی مخالفت کی قدرت سے پاک و صاف رکھنے کا نام تصوف ہے مطلب یہ ہے کہ باطن کو حق تعالیٰ کی مخالفت سے محفوظ رکھو کیونکہ دوستی موافقت کا نام ہے اور موافقت مخالفت کے زد ہے دوست کو لازم ہے کہ سارے جہاں میں دوست کے احکام کی حفاظت کرے اور جب مطلب و مراد ایک ہو تو مخالفت کی انجائش نہیں ہے موسیقی